مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے لیے مغربی اور سیہونی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ اگیاروی صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑی؟ اور حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہے آج ہم اس ویڈیو میں ان خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور آحادیث میں موجود پیشن گوئیوں پر مبنی ہیں جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر مراج کا آغاز کیا تھا دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے یہودیوں کے مطابق اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ حقل سلمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی واقعہ کچھ یوں ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو ایک مقدس صندوق تھی اس میں ان انبیاء اکرام کے استعمال کردہ چیزیں تھی اس صندوق کے بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی جب حضرت دعود علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک حیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا جسے نو سو قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے مکمل کیا یہ حیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا اس حیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی آپ کے وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا لہٰذا پانس سو قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور حیکل سلمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا پورے شہر میں خون کی ندیہ بہاں دی اور لاکھوں یہودیوں کو سر عام قتل کر دیا گیا آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور حیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی حیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دورائی گئی اور قانونِ الٰہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر کہر بن کر نازل ہوا جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکڑوں کی طرح صفایہ کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کے سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصہ کی تعمیر کروائی ہزار سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا بالا آخر انیسوی صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک ناختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس حیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ خوج نکالنے کی کوشش کر رہی ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اکسہ کھڑی ہے انیس سو سٹھ سٹھ ایسوی کی جنگ کے بعد سیہونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگے کھودنا شروع کی جس سے مسجد اکسہ کو ابتہ خاتر خواہ نقصانات پہنچے ہیں ریپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھودائی کی آڑ میں اسرائیل میں مسجد اکسہ کے اردگرد بے سمار سرنگے کھونڈی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہے یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ حیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحہ ہوگا اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحہ کا ظاہر ہونا واجب ہے جبکہ احادیث کے روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا